موسیقی کسی بھی ڈیوائس پہ یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ ٹیبلٹ ہو فون ہو اور چاہے آپ کا کمپیوٹر ہو یا پھر کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہو اس میں چاہے انڈرائیڈ ہو چاہے وینڈوز ہو چاہے میک او ایس ہو کوئی بھی سسٹم انسٹال ہو تو آپ اپنے کانٹیکس کو ہمیشہ جو ہے وہ سنگ کر سکتے ہیں ہمیشہ اپنے پاس سیف رکھ سکتے ہیں تو چلیئے فرنڈ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی مطلب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے ایک اپلیکیشن کے اور وہ بھی بہت رسٹڈ کمپنی سے جو کہ گوگل ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پلے سٹور میں جانا ہے یہاں پہ سمپلی ٹائپ کر دینا ہے گوگل کانٹیکس ٹھیک ہے یہ آپ آ جاتا ہے پہلے آپ چاہیں تو یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ گوگل ایل ایل سی کی طرف سے ہے اور اس کے 50 ملین پلس ڈاؤنلوڈس ہے اور 4.3 ریٹنگ ہے ٹھیک ہے اگر انسٹال کرنے سے پہلے آپ ریویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریویو بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کالتے ہیں 田 آپ اس کے ٹھیک Angle آپ اپنے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گر کالتے ہیں quickly get in touch with your friends family members all of them get suggestions merge duplicate context بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے پیچھے ہیں تو چلیے میں آپ کو open کر کے show کر دیتا ہوں let's open یہ دیکھیں آپ نے simply کیا کرنا ہے کہ اس کو install کرنے سے پہلے آپ نے ایک جی میل کی آئی ڈی بنانی ہے آپ اپنے فون پہ بھی بنا سکتے ہیں simply کیا کرنا ہے کہ گوگل کروم پہ آنا ہے اور ادھر sign in پہ click کر دینا ہے sign in کے بعد آپ کو نیچے create account کا option آئے گا اس پہ tape کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ screen دیکھے گا تو آپ نے first name, last name, user name, password confirm your password and then next and then on the screen instruction follow کر کے آپ easy لجے ہیں وہ ایک جی میل account create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اپنے فون میں آنا ہے فون میں آپ کے فون میں آکے accounts میں آنا ہے accounts میں آپ کے آپ نے aid account کر دینا ہے aid account میں آکے آپ نے google پہ tape کر دینا ہے اور simply یہاں پہ جو ہے اپنا password ڈالی ہے mobile کا اور پھر اس کے بعد on the screen steps follow کر دیجئے simple pass آپ جو ہی sign in ہو جائیں گے تب آپ نے جا کے یہ application install کرنا ہے آپ یہ application جب بھی install کریں گے تو آپ کو آئے گا کہ آپ اس کو کون سے اپنے google account کے ساتھ link کرنا چاہتے ہیں تو آپ previously use account بھی use کر سکتے ہیں اور جو نیا account آپ نے بنایا ہوگا اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں تو پھر آپ simply اپنا application کھولیے یہاں پہ آئیے اور ادھر جو ہے وہ select کر سکتے ہیں کسی بھی account کو اوپر جو menu ہے اس میں آپ کے سارے accounts دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ settings میں آئیں اور ادھر import option بھی کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے وی سی اپ فائل بھی اس میں import کر سکتے ہیں اور اپنے sim کا context ہے وہ import اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو جو ہی install کریں گے تو یہ آپ کے جو phone کے context ہے وہ automatically sync کرتا رہے گا ٹھیک ہے یہ application اس کو automatically sync کرتا رہے گا اس کے بعد اگر آپ کا جو friend ہے family member ہے اس کے پاس whatsapp وغیرہ ہے تو آپ اس کو یہاں direct call کر سکتے ہو text کر سکتے ہو اور اگر اس کا whatsapp ہے تو یہاں سے کچھ بھی کر سکتے ہو distinct context کو edit کر سکتے ہو یہ دیکھیں کوئی more fields میں آکے اور بھی information اس میں add کر سکتے ہو to home screen بھی کر سکتے ہو اور ring tone وغیرہ بھی set کر سکتے ہو اور اسی context کو دوسرے account میں move کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں یہی تابس friends آپ اس میں over one million context add کر سکتے ہیں اور آپ اپنے context کو جب بھی اپنے phone میں add کریں گے تو آٹومیٹک نہیں آپ نے simply یہی application install کر دی نا ہے اور google آپ کی جو id ہے اس کو link کر دی نا ہے that's it for today guys this is one of the best application i'm using since years and my all contents are safe with me forever okay give it a try thumbs up to the video and subscribe to the channel thank you guys see you next time